جی اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتو ایک نئے ولوگ کے ساتھ ایک نئے ورک کے ساتھ آپ کو شیئر کر رہی ہوں اس کو جیولری میکنگ کہتے ہیں بیسکلی یہ جو ورک ہے ایٹس کول اوٹو بی ایٹس کوی جیولری میکنگ آپ بہت سمپل چیزوں کے ساتھ بہت خوبصوری کالٹی جیولری بنا سکتے ہیں اپنے پہننے کے لیے یا پھر آپ اگر چاہیں تو از ای پروفیشن بھی آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے ہاتھ میں اتنی نیٹنس اور اتنا پرفیکشن لے آئیں تو یہ آپ بزار میں سیاہ لاؤٹ بھی کر سکتے ہیں سوری گھلا تھوڑا خراب ہے یہ بیسکلی یہ دیکھیں گے اس طرح کے ایک ایرنگ تھا میرے پاس میں نے اس کی سرفیس کے اوپر اس حصے کو انگیج کر کے اور میں نے اس پہ یہ فلاورز بنا کے لگائے ہیں اس میں کچھ بیٹس بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو لیکن میں دلوہ ویڈ دا سٹک کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی چیز ہیں یہ دیکھیں گے یہ بیڈز ہیں ریٹ کلر کا جو دیکھ رہا ہے یہ گرین کلر کا بیڈ ہے یہ سٹون ورک ہے اس پہ جو سٹونز ہوتے ہیں وہ ہیں اور یہ جو سینٹر میں پارٹ لگایا ہے یہ بھی فلاور کے سینٹر پارٹ بھی بیڈز ہیں چھوٹے بیڈز ہیں یہ بیسیکلی اس میں کوئی ایکسپنسیف آئیٹم نہیں لگاوا سارا ویری ایزیلی اویلبل مارکیٹ میں بھی ہے اور یہ جو ڈو ہے جہاں تک چلے میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں کہ آپ کیسے بہت کم چیزوں سے بہت کالیٹی جیوری خود سے اپنے لئے بنا سکتے ہیں جی اس کے لئے جو چیزوں کی ضرورت پڑے گی یہ ریفائن آٹا کہلاتا ہے نام اس کا کوئی کمپنی کا کوئی سپیسفک نہیں ہے آپ کسی بھی آپ شاپ کو اگر کہیں جس سے ہم پوریاں بناتے ہیں یا پھر ہم جس سے کیک وغیرہ بناتے ہیں وہ آٹا جو فلاہر ملتا ہے اس کو ریفائن آٹا ہی کہتے ہیں یا میڈا آئی تینک یہ ایزیلی اویلبل ہے مارکیٹ میں وائٹ کلو یہ بھی کسی بھی کمپنی کی اس میں کمپنی کی سپیسفکیشن میں نہیں دے رہی آپ کسی بھی کمپنی کا ان میں سے کوئی بھی چیز ایسا یوز کر سکتے بائٹرولیم جیلی اور یا پھر بی بی وائل یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اس میں کلر نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا ہمیں چاہیے کلرز کلرز آپ ایکریلک کلر یوز کر سکتے ہیں واتر کلر یوز کر سکتے ہیں ایون کے آپ کی جو فوڈ کلرز ہیں گھر میں اویلبل آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو کتنے انگریڈنٹ ہو گئے جو اس کا ڈو بنانا ہے صرف وائٹ کلو ریفائن آٹا یا پھر پوریوں کا جو آٹا ہوتا ہے وہ پیٹرولیم جیلی ای نی کلر ایکسپٹ آئل کلر یوز کر سکتے ہیں ایکریلک کلر واتر کلر چلیں جی چیزوں کو اٹھاتے ہیں سرفیس کو کلیئر کرتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو دو چیزوں کو ایک تو خیال رکھنا ہے آپ کے ہاتھ بہت ساف سترے ہو تاکہ آپ کا ڈو بہت اچھا ساف سترہ بنے گلافز بھی آپ پہن سکتے ہیں اور دوسرا آپ کے پاس ٹائل کی سرفیس ہو سلپری سرفیس ٹھیک ہے یہ اس کا ایمپورٹنٹ ہے یہ چیز ٹائل ہونا چاہیے اور تھرڈ یہ کہ آپ جس روم میں کام کر رہے ہیں اس کا اے سی یا فین آف ہونا چاہیے تو یہ ایکشری ڈرائی ہو جاتا ہے جلدی تو اس وجہ سے ہمیں یہ تھوڑی سی کیئر کرنی پڑے گی ایک تو آپ کو ٹائل سرفیس چاہیے دوسرا اے سی یا فین جو بھی ہے وہ کلوز ہو اور آپ کے ہاتھ سہی سے ساف سترے ہوں ٹھیک ہے کلین ہوں چلیں جے سٹارٹ کرتے ہیں ہم ڈو بنانا اس کو ہم اسی سرفیس پر بنائیں گے ہم کیا کرتے ہیں کہ میں تھوڑا سا بنانا سکھاؤں گے کیونکہ جسٹ فور آئیڈیا کی کیسے بناتے ہیں سپورس میں نے یہ ٹو ٹیبل سپون جسٹ لیا ہے اور اس میں آپ نے یہ کلو نکالتے ہیں وائٹ کلو نکالتے ہیں آپ تھوڑا سا کیا کریں گے کہ اس میں جو لیکوڈی سرفیس ہوتی ہے تھوڑا سا پانی پانی سا ہوتا ہے وہ آپ نے لیجے گا نیچے سے تھوڑا سا تھک کر کے نکالیں گے پانی سے بلکل اوائٹ کرنا ہے اس کلو کو آپ نے جیسے یہ لیا آپ نے اس میں جیسے ہم آٹا گھونتے ہیں گھر میں اس میں گریچولی وائٹر ملاتے ہیں بلکل اسی طرح آپ نے اس میں بھی آپ گریچولی آپ نے اس گلو کو ملانا ہے تھوڑا سا میس ہوگا تھوڑا سا میسی ہو جائے گی سرفیس بٹ کرنا تو پڑی گا یہ کام تو میں ذرا گلافز پہن لوں بہت ایزی ہے بلکل آٹے ہی کی طرح گوننا ہے اسے اس میں کوئی کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے میں آپ کو یہ پورا آپ کو بناتا ہوں خود بناتے ہو اس لئے دکھانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے یہ آپ کو بیس اگر آگئی تو فلاور بنانا ایزی ہے اور آپ پھر آرام سے اپنی جیوڑری خود بنا سکتے ہیں یہ تھوڑا سا سٹک کرتا ہے آت کے اوپر تو don't you worry about it کیونکہ ظاہر ہے گلو ملا رہے ہیں اس کے اندر ہم تو واتر کے ساتھ جب آنٹا گونتے ہیں تو وہ بھی آت میں سٹک کر رہتے ہیں تو گلو تھوڑا سا زیادہ ڈیفینیٹلی اس سے کرے گا تو ہم اس میں اگر یہ تھوڑا سا ہارٹ دکھیں تو تھوڑا سا ایٹ کر دیں گلو اور اگر یہ تھوڑا سا آپ کو دکھیں کہ سوفٹ ہو گیا ہے تو آپ نے پھر اس میں تھوڑا سا آنٹا فلاور ریفائن آنٹا یہ آپ نے تھوڑی کونٹیٹی میں بنانا ہے اتنا جتنی آپ کے ریکوائرمنٹ ہو کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ اس کا جو لائف ٹائم ہے وہ 2 ویکس 3 ویکس ہے اس سے زیادہ نہیں رہتا اور پانی سے جتنا ہو سکے اس کو وائٹ کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا گلو کے اندر بلکل واتر نہیں ہونا چاہیے وہ آپ نے پورشن نکالنا دیکھیں یہ آپ نے اب اس ڈو کو یہ آپ کی ہاتھ میں آگیا ہے تھوڑا تھوڑا سٹک بھی کر اب یہ دیکھیں سٹک نہیں کر رہا ہاتھ پہ نیچے پک رہا اب ہم نے اس طرح کر کے اس کو پیل نا ہے اس طرح جس طرح آٹے کو اس طرح کر گونٹے اس طرح کو کر پائیں گی یہ آرام سے آپ کا دور ریڈی ہو جائے گا اس کو طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے اس لئے ٹائل پہ ریکوائر ہوتی ہے کہ آپ اس ٹائل پہ آرام سے اس طرح کر کے رول بنا رہے ہوتی ہیں یہ اس طرح کر کے بہت ایزی لئے آپ تھوڑا سا ویسٹ بھی ہوتا ہے یہ جس سراؤنڈنگ ہے تو ایز 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 بس اتنا بن جاتا ہے تو اس بہت زیادہ جوڑی بن جائے گی تو یہ آپ جتنا کلین کر سکتے ہیں ہاتھوں کو اور جگہ کو تو آپ کر لیں اور پھر آرام سے اس کو اس کے پاس یہ بن رہا ٹھیک ہے اب میں آل موسٹ یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں نے اب سیکنڈ اس کا سٹیپ جو پیٹرولیوم جیلی میں یوز کروں گی ابھی یہ دیکھیں اس کو دو منٹ آپ اس کو اس طرح کر کر نیٹ کر نیٹ اس کی نیڈنگ ٹیکنیک یہ ہے یہ نیٹ ہو رہا ہے کلر جب مکس کرنا ہے تب اس کو اس طرح ہم نے اس میں مکس کرنا ہے دیکھیں اس سٹیج پہ مجھے لگ رہا ہے یہ تھوڑا سا ہارڈ ہے کیونکہ اس کو میں تھوڑا سا لانگ ٹائم رکھنا ہے تو میں نے اس کو کیا کیا ہے تھوڑا سا گلو اور ڈال کر ہم اس کو اور تھوڑا سا نیٹ کر لوں گے یہ آپ کو بتاؤں گی یہ آپ کو کتنا soft یا کتنا hard چاہی ہے اب یہ میکنگ پروسسس میں ہے تو جب یہ ready ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کی exact form میں دکھاتی ہوں کہ اس کی کیا requirement ہمیں 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 جتنا نیٹ کریں گے سے یہ ریفائن بھی ہوتا جائے گا اچھا ٹیکسچر بنتا جائے گا اور یہ ready ہو جائے گا اچھے اس میں ہمیں 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 تھوڑا سپلو زیادہ ہو گیا ہے جنہیں اس کو ایجسٹ کرتے ہیں ہمیں 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 پاورڈر ڈال دیا ہے سوری پاورڈر نہیں یہ ریفائن آٹا یہ میں نے اس کے پر ڈالا ہے اور یہ اب سوری پچھا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہمارا ready جگہ کو clear کرتے ہیں تاکہ ہم second کام کرسکے یہ ready ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جگہ ہم نے تھوڑا بہا صاف کر لیا اور یہ ہمارا ہاتھ میں بلکل سٹک نہیں ہو رہا ہارٹ لگے تو دیکھیں یہ یہ تیکسیر ہے ہارٹ لگے تو آپ نے اس میں گروہ مکس کرنا ہے اور اگر آپ کو یہ سوفٹ لگے تو اس میں اپنے رفائن آٹا مکس کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس ویری سمپل جتنا اچھا اسا نیٹ کریں گے یہ اتنا اچھا آپ کو اس کا رزلٹ آئے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جو ہے اس میں ہلکا سا پیٹرالیوم جالی یا پھر بی بی آئیل جو ٹرانسپیرنٹ ہوئے گا کوئی کھلر والی چیز ہیوز نہیں کریں گے وہ آپ نے ہلکی سی لگانی ہے ہلکی سی بہت زیادہ نہیں جسٹ اور پھر اس کے بعد آپ نے ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک بیگ لینا ہے اس کی اندر آپ نے اس کو کرتے اس طرح رکھ کر اور اس کو اچھے سے آپ نے اس کو بان کرنا ہے اور اس کو آپ نے پھر کسی کانچ کی بانٹل جیسی اس کو بان کر کے بہت ٹائٹلی یہ کانچ کی بانٹل ہے اس کے اندر آپ نے اس کو اس کو رکھتی ہے اور اس کو ایر ٹائٹ بن کریں گے اور کسی بھی ایک نارمل روم تمپریچر پر اپنے اس موٹل کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ڈو ریڈی ہے ہمارا ایک سٹپ کمپلیٹ ہو گیا ہے میں نے ایکسٹر پلاسٹک کارٹ دیا اس کی اور اب اس کو اچھے سے ہم نے جو ڈو بنایا تھا اس کو اپنے جار میں میں نے پریزرف کر لیا ہے یہ دو تین ہفتے کے لیے ہو سکتا ہے رہم سے اور یہ ہمارا ایک سٹپ کمپلیٹ ہو گیا ہے نیکس سٹپ میں میں آپ کو بتاؤں گی اس میں کلر کیسے مکس کرنا ہے تب تک کے لیے انشاءاللہ پھر سے ملیں گے ٹیک کیا اور اللہ حافظ